اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد محترم آزرین ابھی ہم لوگوں نے زہر کی نماز کے بعد ایک جنازے میں شرکت کی اور یہ جنازہ تھا فضلت الشیخ مولانا جلال الدین فیزی حفظہ اللہ کی اہلیہ کا ان کی بیوی کا مولانا جلال الدین فیزی حفظہ اللہ گونڈی میں آپ ہائیوے پر جو مسجد دیکھتے ہیں مسجد رحمانیہ مدرسہ رحمانیہ ایک لمبے عرصے سے جو مسجد قائم ہے اسی کے ذمہ دار ہیں اور جمعیت کے نورٹسٹ کا جو علاقہ ہے گونڈی کا آسفاس کا علاقہ اس کے امیر بھی ہیں ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن کی وفات ہوئی ہے ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے جنازے میں شرکت اور اس میت کے حوالے سے تدفین وغیرہ میں شرکت کر کے ہر دفعہ بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں دو باتیں آپ کے سامنے معمول سے ہٹ کر کے چونکہ درس ہے اس لئے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی بات کہ دیکھیں موت پر ہمارا یقین ہے لیکن ہم موت کو یاد نہیں کرتے ہیں اور اس دنیا میں سب سے زیادہ یقینی چیز موت ہی ہے اور سب مانتے ہیں کہ ایک دن مر جانا ہے ایک دن موت کو آ جانا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں مر جانے کے بعد کی زندگی میں لوگوں کا اختلاف ہے کسی کا کچھ کہنا ہے لیکن یقین سب کا ہے کہ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے ہر کسی کو چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو اتنا یقین ہونے کے باوجود اور یقین بھی کیسا کہ وہ یقین آپ کے پاس کب آ جائے ابھی آپ کو نہیں بتا اسی لئے موت کا ایک نام ہی یقین ہے وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ حَتَّى آتَانَ الْيَقِينَ یقین کا نام ہی دے دیا گیا اس کو قرآن کے اندر اللہ نے کہا اتنی یقینی چیز ہے لیکن جتنی ہی زیادہ یقینی چیز ہے اور جتنی زیادہ ہمارے حساب سے اچانک آنے والی ہے اتنا ہی زیادہ ہم اس سے غافل ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس کو بولے ہوئے ہیں ہمیں موت کو یاد کرنا چاہے اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اَكْسِرُوا ذِكْرَ حَذِمِ اللَّذَاتِ لذتوں کی جو پوری بلڈنگ ہمارے ذہن میں بنتی ہے یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا ایسا کروں گا ویسا کروں گا یہ پوری لذتوں کی بلڈنگ کو یہ موت توڑ دیتی ہے ختم کر دیتی ساری چیزوں پر بریک لگا دیتی اسی لئے آپ دیکھیں ایک بندہ جب کسی جنازے میں کسی کے انتقال میں شرکت کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں موت کا تصور آ جاتا کہ ایک دن مجھے بھی اس کی جگہ پر آنا ہے ایک دن مجھے بھی اس کی جگہ پر آنا ہے تو موت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے موت کو نہیں بولنا چاہیے صحابہ موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے صحابیات کا یہ حال تھا ازواج متعارات کا حال تھا صلف صالحین کا حال تھا موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے موت کے بعد کی زندگی کی فکر میں کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے دوسری بات جنازے میں شرکت کے حوالے سے کہ دیکھیں ہم اور آپ جنازے میں شریک ہوتے ہیں قبرستان جس کے لئے جانا پڑتا ہے ہمارا رویہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کی وفات نہ ہو کسی کی وفات میں جنازے میں ہمیں شرکت نہ کرنا پڑے تو ہم قبرستان جائیں ہی نہیں قبرستان کے چکر بھی لگانا چاہیے دل نرم ہوتا ہے آخرت یاد آتی موت یاد آتی ہے اپنے یاد آتے ہیں دوسرے لوگ دیکھیں قبرستان جاتے ہیں باقیدہ پابندی انہوں نے باقیدہ دن فکس کر رکھیں بداتوں کے کام کے لئے باقیدہ ہر جمعیرات کو جو ہے جانا ہے ان کو بداتوں کے کام کے لئے فلاں 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 چیز ہے ایک سوائے سیٹ جو بھی آپ ہیں جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو کیوں ایک برے سے برا بندہ بھی اگر کسی کی جنازے میں مئیت میں شریک ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا مو بن جاتا ہے اس کا مو بن جاتا ہے اس کو آخرت یاد آتی ہے کہ مجھے بھی ہاں آنا ہے آخرت جو ہے آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو قبرستان ہمیں کبھی کبھی جانا چاہیے ٹھیک ہے آپ ہر آفتے نہ جائیں دس دن میں نہ جائیں ایک مہینے میں نہ جائیں سال میں چھ مہینے میں دو تین مہینے میں ایک بار تو چکر لگنا چاہیے ہمارا ضروری نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو ہم جنازے میں شریک ہوں گے تو ہی قبرستان جائے گی ایسی قبرستان کے چکر لگایا ہمیں ہماری حیثیت پتا چلتی ہے ہمیں ہماری اوقات سمجھ میں آتی ہے ہم نے اب تک کیا کیا ماضی آل مستقبل سب سمجھ میں آتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ اور مزید نیکیا کر لیتے آپ سوچیں جب آپ کئی بار قبرستان جائیں گے مہینے میں دو مہینے میں چار مہینے میں تو ہو سکتا آپ کی نیکیوں کا گراف پڑ جائے ہو سکتا آپ اور نیکیا کرنے لگ جائیں ہو سکتا ہے نمازوں میں سستی ہو رہی تھی آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائے ہو سکتا ہے آپ جو ہے کسی کا حق مار رہے تھے موت کو یاد کر کے حساب و کتاب کو یاد کر کے ہو سکتا ہے آپ جو ہے کسی کا حق دبانے سے اپنے آپ کو بچا لیں یا اس کا کسی کا حق مارا ہوا اس کا حق آپ واپس کر دیں تو اس لیے ہمیں قبرستان کا چکر لگاتے رہنا چاہیے کبھی گزر ہو کسی قبرستان کے پاس سے گاڑی کھڑی کریں قبرستان جائیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی دعا کر دیں اور جو ہے اپنے لیے وہاں سے کچھ نصیحتیں لے کر کے آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ دیکھیں آپ کبھی بقی قبرستان جاتے تھے کبھی شہدائے اہود کی قبروں کے پاس جاتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا انتقال ہوا ہے ان کی قبر کہیں اور ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائے کرتے صحابہ جاتے تھے واقعا یہ معمول تھا صلف کیا ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ ہم قبرستان جانا بولی گئے ہیں کسی کا انتقال نہ ہو کسی کی جنازے میں شرکت وقت نہ ملے تو اسی صورت میں ہم قبرستان سالہ سال گزر جائے گا ہم قبرستان نہیں جائے گا یہ افسوس کی بات اسی لئے آج ہمارے دل سخت بھی ہو گئے دل کی سختی کے جو اسباب ان میں ایک سبب کیا ہے قبرستان کے چکر نہ لگانا قبرستان جائیں گے آپ کا دل نرم ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کر دے گا آپ کو آخرت یاد آئے گی آپ کو موت یاد آئے گی آپ کو قبر یاد آئے گی اور اس کی برکت سے اس کی وجہ سے ہو سکتا آپ نیک ہو جائیں تو یہ دو بات ہیں اس جنازے میں شرکت کے حوالے سے جو مجھے پیغام دینا تھا کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں اور دوسری بات جنازے میں شامل ہونے سے ہٹ کر کے ہمیں ذاتی طور سے کبھی قبرستان کے چکر لگانا چاہیے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان تھے آج ہمارے درمیان نئی ہیں توعید والے تھے اللہ رب العالمین ان کو معاف فرمائے اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں توحید پر اسلام پر باقی رکھے اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی علی وآلہ السابع اشمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن